کی طرح اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڈیو پہ پھر جاؤ گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ آخِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَ شَيْئَا اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں میرے صدیق کی زبان سے جب قرآن کی یہ آیات سنی میرا جسم میری ٹانگیں اس کو اٹھانے کے قابل نہ رہی اور گھٹنوں کے بل میں زمین پہ گر گیا مجھے یقین ہو گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف روانا ادھر ابھی مسلمانوں کو کچھ سکون ملا یقین ہوا اچانک خبر ملتی ہے کہ انصار فلا جگہ پر اکٹھے ہیں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ابو بکر صدیق حضرت عمر ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشانی کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں تم جس چیز کے لئے جس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہو تم اس کے زیادہ اہل ہو اس میں ایک کام کے لیکن یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لئے امیر منتخب کر لو کسی نے کہا کہ ایک انصاری امیر ہو جائے اور ایک مہادرین میں سے ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ان کا استقامت یہاں پر بھی کام آئی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مومنوں کا خلیفہ قریشی ان نسل ہوگا قریش میں سے ہوگا یہ حدیث رسول سننے تھی وہ مسلمان جو انتشار کی طرح بڑھ رہے تھے فوراں اللہ کے نبی کا پیغام سننے کے بعد اپنی اختلافات کو ختم کرتے ہیں آپ نے کہا یہ عمر ہے یہ ابو عبیدہ ہے دونوں میں سے جس کے مرضی ہاتھ پر بیعت کر لو ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں حضرت عمر فوراں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پر کرتے ہیں کہتے ہیں اپنا ہاتھ پھلائیے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پر کیسے بیتھا سکتی ہے آپ نبی کی نبی کی زندگی میں بیماری کے آخری ایام میں محمد علیہ السلام کے مسلح کے امام رہے آپ ہی کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو لیکن صدیق کا دروازہ کھلا رہے آپ ہی کے بارے میں تو آقا نے کہا تھا اللہ اس دردی پر تیرے نبی پر دنیا میں بہت لوگوں نے احسان کیے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ میں بھی نہیں چکا سکا اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ باگ کرے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ ہاتھ بڑھائیے ابو بکر نے ہاتھ بڑھائیا سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی ابو عبیدہ نے بیعت کی مہاجرین نے بیعت کی انسار نے بیعت کی اور اس اختلاف کی دلدل سے مسلمان سلامتی کے ساتھ نکل آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا لوگو مجھے تمہارا حاکم اور والی بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے والوں بابا جی نے فرمایا ہے شاہ جی نے فرمایا ہے امام صاحب نے فرمایا ہے آلہ حضرت نے فرمایا ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پر سورة تلو ہی نہیں ہوا انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی فرماتے ہیں اگر میں نیکی کا حکم کروں میری مدد کرنا اگر میں برائی کروں تو مجھے درست کر دینا پیروں فقیروں کی غلطیاں دے کر کہنے والوں آخر سید صاحب تے ہیں نینا شاہ صاحب تو ہیں پیر صاحب تو ہیں پیر صاحب کارا کریں سفید کریں کھوٹا کریں کھرا کریں سید کی سیل کو بھی سلام ہے ارے یہاں پر سلام صرف محمد کی ذات کو ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اگر محمد کی بات کرے گا اس کی تباہ کی جائے گی اور اگر خلاف سنت بات کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی ابو بکر فرما رہے ہیں اگر میں نیکی کا حکم دوں میری بات ماننا میری مدد کرنا اور اگر خلاف سنت بات کروں تو مجھے درست کر دینا حق گوئی امانت حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے اور قوی مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر اس سکنا پہنچا دوں لوگوں جس قوم نے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں لوگوں جس قوم نے جہاد و افعی سبیل اللہ کو چھوڑا اللہ اس قوم کو زلیل کر دیتا ہے اور جس قوم میں کھولے عام بے حیائی فہاشی اور یعنیت فہاش کا عام وجود ہو جائے اس پر پھر اللہ کی طرف سے ترہ ترہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں آج ہماری یہی کنڈیشن نہیں ہے جائیے اینڈیا پاکستان کی گلیوں کو دیکھئے کہیں خبروں کو پوجا جا رہا ہے کہیں درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے کہیں بابا جی کی بیری کو پوجا جا رہا ہے کہیں حضرت جی کے گسل کرنے کے مقام کی عبادت ہے کہیں ان کے چلہ کاٹنے کے مقام کی عبادت ہے اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہے باقی ساری برائیے چھوٹی شرک اکبر برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کروں یہ ذات صرف محمد علیہ السلام کی ذات ہے وہ جو کہے ماننا پڑتا ہے ان کی تباہ ان کا کہہ دینا ہی حرف آخر ہوا کرتا ہے لیکن ان کے علاوہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کروں تو تم میری عطاعت کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری عطاعت واجب نہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوارضا کا پہلا خطبہ اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول کے خلیفہ کو سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ آخری سعات میں آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں کروں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوارضا ان کی فراست مسلمانوں کو اس اختلاف سے بھی بچا کر لے گئی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے اہلِ بیت دیں گے جیو ٹی وی کا مولوی آمیر لیاقت وہ خبیص تقریر کرتے میں کہتا ہے کہ نبی کے غسل کے موقع پر بیٹیوں دینے والے کہاں پر گئے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ابو بکر نے بیٹی دی عمر نے بیٹی دی یہ بیٹی دینے والے کہاں پر گئے غسل کے موقع پر ارے ظالم تم کیا چانو ابو بکر کی فراست کو اگر یہ معاملہ اہلِ بیت کے لیے خاص نہ کیا جاتا تو اس مسئلے پر اختلاف ہو سکتا تھا ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں نبی کی اس آخری معاملات میں آخری لمحات میں میں یہ خدمت کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے پوری امت کو اپنی فراست اللہ کے فضل سے اختلاف سے نکالتے ہوئے کہا یہ کام یہ خدمت رسول کی رسول کے اہلِ بیت ہی کریں گے نبی کو بیٹی دینے والے تو نبی کے ساتھ غار کے اندر بھی نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ بھی نبی کی حفاظت کرتے ہوئے میدانِ پتر میں بھی اسی لیے کہتے ہیں نبی کے صحابہ کہ ابو بکر عمر ابو عبیدہ آپ کے یہ ساتھی میدانِ جنگ میں آپ سے آگے ہوا کرتے تھے اور نماز میں آپ سے پیچھے ہوا کرتے تھے وہ نبی کو چھوڑ کر رہی گئے انہوں نے زندگی بھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وراست کے مسئلے پر پھر اختلاف ہوا نبی کا مال نبی کی وراست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہم جملہ انبیاء ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کیا اور یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا پھر بیرونی مسائب کا سامنا ہوا یہود و نصارہ نے سرکشی کی عراب باد یا نشین مرتد ہو گئے ایسا گراہ اٹھا جنہوں نے زکاة کے انکار کیا اور تین کذاب انسانوں نے جن میں ایک عورت اور دو مرد جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ان تینوں کے خلاف میدان جہاد کو برپا کرتے ہیں ادھر یہ پریشانی ہے ادھر لشکر اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری لشکر جو آپ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا آپ کی بیماری کی خبر سن کے یہ لشکر رک گیا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خلافہ سنبھالتے ہیں سب سے پہلا اعلان مدینہ پریشانیوں میں گھرا ہوا مدینہ کے باہر لوگ مرتض ہو رہے کوئی گروہ سکات کے انکار کر رہا کوئی اپنی نبوت کے اعلان کر رہا اور ابو بکر صدیق کا پہلا اعلان لشکر اسامہ کے مجاہد سب میدان جہاد میں اکٹے ہو جائیں روانگی کے موقع پر اکٹے ہو جائیں اور میدان جہاد کی طرف کچھ کریں لوگوں نے آ کر کہا اے ابو بکر مدینہ خطرات میں گھرا ہوا ہے ہمارے اندر جو کلتک مسلمان تھے وہ مرتض ہو رہے ہیں قبائل مرتض ہو رہے ہیں کوئی زکاة کا انکار کر رہا ہے یہود و نصارہ اپنی پلانگے کر رہے ہیں ابھی مدینہ کو خود اپنے خطرات ہیں آپ اس لشکر کو روانہ نہ کرو کہا کیسے بات کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام محمد کی نافرمانی والا کرے جس جھنڈے کو جس علم کو رسول اللہ نے لہرایا تھا ابو بکر اس کو لپیٹ کر گھر نہیں رکھ سکتا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کے بعد میری لاش کو مدینہ میں جانور گھسیڑتے پھریں گے مجھے یہ منظور ہے لیکن محمد کا بھیجا ہوا لشکر گھر نہیں بھیجا جا سکتا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کی محبت پھر منکرین نے زکاة کے خلاف جہاد کا اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کہنے لگے ابو بکر ان کے خلاف جنگ کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کے خلاف کیسے جنگ کرو گے کہا ہے عمر اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں جو نماز پڑھیں زکاة ادا نہ کریں میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا اور سنو اگر وہ ایک رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے وہ نبی کو دیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے میں اس کو لینے کے لیے بھی علم جہاد بلند کروں گا اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے اسلے سے سجدھج کر اونٹ پہ سوار ہو کر نکلے اور کہا لوگوں آج اگر سارے پلٹ جائیں گے ابو بکر تمہ تنہا جہاد کے لیے نکلے گا حضرت حیلی گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے نکلے کہا خلیفت الرسول واپس آ جائیے آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو پھر اسلام کا نظام غالب نہیں ہو سکے گا قائم نہیں رہ سکے گا یہ آپ کے وہ عظیم الشان کارنامے آپ کی فراست کے مو بولتے وہ ثبوت جب مسلمانوں کا یہ لشک روانہ ہوا وہ جو مسلمانوں کے خلاف پلانی کر رہے تھے ان پہ اس کا ایسا روبتاری ہوا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ نبی کی وفاد سے کمزور ہو گئے یہ تو ابھی بھی اتنے بہادر ہیں کہ وقت کی سب سے بڑی طاقت روم کے ساتھ ٹک کر لینے کے لیے ان کا کافلہ نکل چکا ہے اور اسامہ رومیوں کو شکست دے کے بہت زیادہ مال غنیمت لے کر واپس آتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق مہاجرین و انسار کو لے کر مرتد ہو جانے والوں سے قتال کرتے ہیں حضرت خالد کو ان کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں مانعین زکاة سے جہاد کرنے کے لیے اور نصیحت کرتے ہیں خالد جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کے قرار نہ کریں نماز زکاة اور روزہ رکھنا منظور نہ کریں ان سے جنگ کرتے رہنا کسی ایک بات کے ماننے سے جہاد کو روک نہ دینا کہ نماز پڑھنا کا مان چکے ہیں نہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں نماز کا اقرار کریں زکاة کا اقرار کریں رمضان کے روزوں کا اقرار کریں پھر ان کو معاف کرنا اور اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو ان سے جہاد جاری رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نبوت کے چھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ کرتے ہیں مسلمہ کو قتل کرتے ہیں اور اس فتنے کو ختم کرتے ہیں اندرون ملک بغاوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بیرونی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شام کا ایک حصے کو فتح کر کے خلافت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وردہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق حضرت زیب بن ثابت انساری کو قرآن حکیم اکٹھا کرنے کی خدمت میں معمور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تمام صورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی زندگی کے باقی حالات اس کو پیش کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے موسیقی موسیقی